ویسنہ ویلوک ایک سربین فلائٹ اٹینڈنٹ تھی جو ایک پلین کریش کے دوران 33,000 فیٹ کی بلندی سے بغیر کسی پیراشوٹ کے موزاتی طور پر بچ گئی تھی 26 جنوری 1972 کوورٹ سٹوک ہارم سے بیلگریٹ جانے والی فرائٹ پر کام کر رہی تھی کہ اچانک جہاز میں موجود لگج کمپارٹمنٹ میں ایک زوردہ دھماکہ ہوا جس نے جہاز کو درمیان سے توڑ دیا اور ویسنہ کے علاوہ جہاز میں موجود 28 پیسنجرز اور تمام کریو میمبرز کی موت ہو گئی وہ ایک سٹیپ برفانی ڈھلوان پر گری جس نے اسے مزید گننے سے روک دیا اور اس کی جان بچ گئی اسے کافی انجریز کا سامنا کرنا پڑا اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی اور پوری باڈی پر چھوٹے لگی تھی لیکن آخر کار وہ کافی حد تک سے تیاب ہو گئی تھی کریش کے بعد ویسنہ کئی سالوں تک فلائٹ اٹینڈنٹ کے طور پر کام کرتی رہی ویسنہ کی 23 دسمبر 2016 کو 66 سیئرز کی ایج میں ڈیتھ ہو گئی